رمضان رب العالمین رحمت برکت مغفرت کا مہینہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آفر دی ہے وہ آفر یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور ایسی ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراوی اور تحجد پڑھیں گے ان کے بھی پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور ایسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے اسی طریقے سے ایک اور آفر جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے رکا تو یہ رکا رہا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا اس نے رات سونے اور آرام کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا اس لیے کہ میں نے اسے روکا تھا اور آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ روزہ اور قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی یہ حدیث امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے ان دو احادیث کے ذریعے یہ آفر ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں عبادات اختیار کر کے نیک اعمال اختیار کر کے اپنے پچھلے تمام گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں یہ بہت بڑی پیشکش ہے یہ بہت بڑی آفر ہے رب العالمین کی جانب سے انسان خطا کا پتلا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں کمزور ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جہے کبھی جہے گناہ کر بیٹھتا ہے ان تمام گناہوں سے چھٹکارہ پانے کا بہترین موقع ماہ رمضان ہے اور یہی روزہ اور یہی قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جہے اس سخ دن میں اس اپنی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کروا دیں گے یہ وہ آفر ہے جو رب العالمین کی جانب سے ہے ایک وہ آفر ہے جو شیطان کے کارندے اور اس کے چہیتے اس ماہ مبارک میں دے رہے ہیں رمضان کی وہ قیمتی ساعتیں جب مؤمن کو مغفرت کی حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے عین ترابی کا وقت عین نماز کا وقت اس وقت جبکہ رب کی مغفرت اس کا اعلان ہو رہا ہے اور دوسری جانب یہ شیطان کے کارندے مختلف چینلوں پر مختلف ناموں سے سامنے آتے ہیں اور اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی موٹر سائیکل کی آفر دے رہا ہے کوئی جو ہے سونا کی آفر دے رہا ہے کہ دس تولہ سونا پانچ تولہ سونا تین تولہ سونا اور کوئی گاڑی کی آفر دے رہا ہے کوئی کسی اور چیز کی آفر دے رہا ہے اب یہ دو آفر سامنے ہیں ایک رحمان کی آفر ہے اور ایک شیطان کے کارندوں کی آفر ہے لہٰذا جو ہے اہل ایمان کو آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے نہ یہ کہ دنیا داروں کی طرح دنیا کی آفر کو ترجیح دے دیں انہی جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بلکہ تم تو اس چیز کو پسند کرتے ہو جو فوری ہو نقد ہو اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو جو آخرت میں ہے لہٰذا اہل ایمان کو دنیا داروں جیسی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے قیمتی لمحات قیمتی اوقات حصول جنت کا ذریعہ حصول مغفرت کا ذریعہ رب العالمین کی آفر آئیے اس آفر کو قبول کریں اور اس کے لئے سعی اور جد و جہد کریں اقول قول ہزا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی